یہ دوستو میں نام لینا بھول گیا تھا آپ شیخوں والے کبوتر جی شیخوں والے کبوتر انہوں نے بھی ایک بڑا نام کمائیا جی سیالکورٹ میں کالے مو والے جو کبوتر تھے تو دوستو استاد سجاد عمر بٹی صاحب کے ہاتھ میں جو کبوتر دیکھتے ہیں اس نسل کا تعلق بھی شیعر سیالکورٹ سے ہے اور شیخوں والے کالے مو والے کبوتر بڑے مشہور ہوئے ہیں سجاد بھئی ایزا پلاہ کھولو ایسا ایک ذکر کے کھولو ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کا فائد ہے نا یہ کالا یہ اس کی پیورٹی کی گرندی رہت ہے اچھا اس میں مطلب اس طرح کا مصح پان آتا ہے مصح پان آئے گا ایک بار میں ایک ونگ میں آجائے یا دوسرے میں آجائے دونوں میں آجائے یا ایک میں آجائے یہ آتا ضرور ہے جس میں آئے گا نا وہ سمجھے یہ ایک نمبر ہے تو دوستو یہ جس کبوتر کا کنڈا آپ دیکھتے ہیں کالے مو والے سیالکورٹی کبوتر استاد سجاد بٹی صاحب آپ کو اس کا یہ کندہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے شام تک پروازین کی لیکن اب یہ ہے کہ استاد جی کی چھت پہ آیا ہے اب دیکھتے ہیں اسے جیٹ میں ٹائی کریں گے کہ کہاں تک جاتا ہے یہ سجا pneuے پڍğer جو خواست کریں گے اس کے سون تھے ہگھانے اب دیکھتے ہیں جو خواست کریں گے نظر بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے یہ دیکھ بڑی ہیں جسے بڑی ہیں، جس میں وائٹ ووائٹ تھی یہ آیا ہے نا دی آکھ ہی نا دی لی ہوں دی یہ کالے موہ نا دی آکھ ہو دی سم سلائیڈ بھٹے کرو ویسے دی کالے موہ نا دی آکھ جری سے آل گوٹی تھوڑی دی دار کن دی لیکن ایدن آل تھوڑا سی تاچی دیتا جی دی وجہنا جیڈانا وائٹ کر گئے اسی نا دو اپنا ہوا در ڈک دائے بہن اسی طرح روز تو سجاد بھائی کے ساتھ کن ہے توڑا جناب خلیفہ نئیم ننہ نئیم بابا جی دوستو خلیفہ نئیم یہ دیکھیں اگر آپ خلیفہ بھائی کیا آنے آپ کے ٹھیک ہیں خلیفہ نئیم تانو کتنا عرصہ ہو گیا اسطاد سلال الدین شہریہ دے تو اسطاد سلال دین شہریہ دے شکریت ہو کہ اسطاد نہ دے میں اسطاد سلال دین شہریہ دے شکریت کر خلیفہ من آن کہ انہم انہم استادی نال پاک دیتی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں متعدد بار یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ شوک کے حوالے سے یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی کام ہو آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں چلے جائیں اگر آپ کے پاس ٹیم اچھی ہے مخلص لوگ ہیں اور فی زمانہ میں سمجھتا ہوں یہ جو دور جا رہا ہے خوشنفصیب ہے وہ دوست خوشنصیب ہے وہ انسان جس کو ایک اچھا دوست مل جائے اور اتنے اچھے دوست مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں رہتی ہیں پسی آپڑا بھی شوک کر دے ہو آپڑی چھتوں کنہ عرصہ ہو گیا جی بچ بندہ میرا پہ آ رہا ہے بچ بندہ کٹھا ہی شوکتی تا ہے ساڑی کبوتر بازی دا گاز جڑا ہے ماشاءاللہ پندرہ اٹھارہ سال اٹھارہ سال دوہ کٹھا ہی یہ توڑا ہے اچھے میں کبوتر دیکھیں اٹھے کرو ذرا سامنے ماشاءاللہ بٹی کبوتری ہے دوستو یہ خلیفہ نیم بھائی کے آت میں جو کبوتر آپ لیکھ رہے ہیں اس سنف کا ترلک اس نسل کا ترلک بھی جو ہے وہ اچھے رہے سیالکوٹ سے ہے بٹیری نسل تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میرے خیال میں سیالکوٹ کو میں نے بڑا کافری ٹائم دیا ہے اور آج بڑی مفصل اور بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی ہے میری آفو خواہو شکل شبہ تین ٹیڑییں ٹیڑییں نہیں لگ دی یہ نعیم بھائی ہے کیسے کرے بنو میں کے لئے غلط تیری مزاگ نہیں کر رہا ہے میں ٹوٹے میں ٹیڑی اور بٹیرہ جو ہے نا اس کا کراس ہے بٹیرے کی جو نشان نہیں ہے نا اس میں پر ضرور ہوگا کارا اچھا اس میں مطلب اس کے کندے میں ایک پر کارا ضرور ہوگا اس کو ذرا سامنے کریں آپ سامنے ٹیڑی اور بٹیرے کا کراس کریں تو دوستو میں کبوتر پرور نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ کبوتر کی شکل شبہ ارزا کرام بھی بیٹھے ہیں خلیفہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹیرے اور ٹیڑیوں کا کراس ہے اور واقعی اس میں وہ نشانیاں نظر بھی آ رہی ہیں کیوں جی جی دلسل سے ہوں جانا نا جی آپ پورے استاد ہو گئے ہیں آپ بلکہ آگے نکل گئے ہیں استاد جیدی آکھ افعاو صرف بار اٹھے کرو اٹھے کرو اٹھے کرو تو دوستو یہ جو آپ آنکھ نیک رہے ہیں یہ بٹیرے اور ٹیڑی کبوتوں کا ملاب ہے لیکن بہت رزولٹیڈ ہے رہا سا ماشاءاللہ اے رہے ہیں اے رہے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیئریہ بھائی نے یہ باہر ان کی چھت کے مناظر ہیں یہ اسی چھت سے گزشتا کئی سالوں سے جیسا کہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ وہ اپنی اس چھت سے یہ شوک کر رہے ہیں آئیے کچھ تھوڑے سے پرندے ان کے جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کا شوک آپ کو کروا رہے ہیں اسی طرح یہ شہر سیالکوٹ کا ساتھ جو ہے یہ سارا بنادر بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی طرح اگر آپ سامنے دیکھیں یہ پیچھے آپ کو پیلے رنگ میں بھی ایک چھت نظر آ رہی ہے اوستاد عاشق حسین انہوں نے بھی سیالکوٹ میں اپنا بڑا نام کھمائے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ جب اب تک آپ کا شوک آپ کو نہ دکھایا جائے تو وہ شوک پورا نہیں ہوتا تو چلو بس کیню یہ کچھ جانور میں آپ کو دکھا رہا ہوں شہریہ بھائی کے چھت سے تو دوستو یہ ان کے قریز میں ہے کبوتر اس وقت جو ہے یہ موسم قریز کا موسم ہوتا ہے یہ تمام ان کے اڑنے والے کھولونے درہا کھوڑے کرو درہا آپ دوستو کو میری آواز آرہی ہے جو دوست لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو میری آواز آرہی ہے یہ دوستو ان کے یہ جو پلائر کبوتر ہیں ان کے اڑنے والے جس کارڈ ہے آگے کیونکہ سیزن اسوج کا بھی آرہا ہے اس کے لئے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں پھر آگے جا کے کیونکہ ظاہرہ آج کل سیزن گوٹ لمبے ہوتے ہیں چیتر اس کے بعد بساق پھر جیٹ پھر آڑ پھر اسو پھر آؤ تو دوستو یہ جو ہیں پہلے میں نے آپ کو میل کبوتر جو تھے ان کے اڑنے والے اور یہ تمام ان کی جو فی میل ہیں اڑنے والے اس گارڈ میں یہ انہوں نے اپنے گار کی زیادہ تر کبوتر ان کے پاس جو ہیں وہ سادھ اکیم زفر صاحب بنے ہیں اور اسی طرح انہوں نے سوری گبوتروں میں باقی گبوتروں میں ان کو کراس کرا کے ان کو آگے یہ انہوں نے اپنے اڑنے والے گبوتر بنائے ہوئے ہیں چیاریہ بھائی چیاریہ بھائی جو کبوتر آپ کو اپنے کھڑے میں بریڈر کبوتر میں سب سے اچھا کبوتر لگتا ہے وہ کبوتر لائیں آپ سب سے اچھا کبوتر جو آو ساجی آو تو دوستو گرمی ابس میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں میں ایک دفعہ پھر استاد رکی